بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا میں پہلے دن سے جس موقف پہ کھڑا تھا اس میں بہت ساری ہرڈلز آئیں آپ سب مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہرڈلز کیا گیا تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پولیس نے یہ خود ایڈمیٹ کیا کہ بچی اغوا ہوئی انہوں نے اغوا کے شک لگائی میں مزید اب یہ چاہوں گا کہ جو پولیس کا فائنل چلانا آئے گا اس کے اندر کچھ ٹائپوز کے ایرر ہیں جیسے شبیر کا نام مسنگ ہے ہم نے وہ کنفرم کیا پولیس سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائپو تھا اس کے علاوہ کچھ دفعات جو اس میں شامل ہونی چاہیئے تھی جو نہیں ہیں ہم دیفنیٹلی یہ چاہیں گے کہ پولیس ان دفعات کو شامل کرے اس کے علاوہ میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کروں گا آپ سب لوگوں نے مجھے بلکہ اس کیس کے اوپر جس طریقے سے ریپورٹنگ کی میرے پاس سر الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کا ویڈاؤٹ یو میں یہاں پہ اس سٹیج پر نہیں گھڑا ہو سکتا تھا چھیک ہے اچھا میں سب یہ بتائیں کہ ایک انکریو میں بچی سے ایک انتہائی جو ہے بیان بھی دلوایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے وہ کاند نافذ کرنے والے داروں کو کہ بچی کو تب تک اپنے ریسکیو میں رکھیں اپنے شیلٹر میں رکھیں دیکھیں آج جبران بھائی نے بھی ایک بتایا آپ کو پنجاب کے چائلٹ پروٹیکشن کے لیے ہم اس سلسلے سے ایک افرٹ کرتا رہے ہیں لیکن اوپفلی وہ سکسیسفل ہو جائے دیکھیں اب جب ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ بچی مائنر ہے اس میں رواکار شامل ہیں تو دیفنیٹلی میں کہتا ہوں کانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود ہی عرکت کرنی چاہیے اور بچی کو اٹلیس ریف اینڈز میں لینا چاہیے بچی صاحب آپ کے پورے کیس میں ایک لیسن سب کو مل گیا ہے کہ نیور گیو اپ بلکل سر میں ایک جگہ خصوصاً جس دن ہم ہائی کورٹ سے آٹھ تاریخ کو نکلے تھے اس دن میں بلکل بلکل میں ٹوٹ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی مدد دیفنیٹلی اللہ کے کبھی بھی جو ہے وہ اندھیر نہیں ہوتی اس کے بعد ایسا کافلہ بنا جبران حاصر ٹیم میں شامل ہوئے کچھ صافی ہے ذرا تھا آپ سب لوگوں کا میں بڑا شکریہ دا کروں گا بڑی اس میں تحقیق انہوں نے کی بابر سلیم بھائی کا شکریہ دا کروں گا جو چیزیں شروع دن سے آنی چاہیے تھیں وہ بابر سلیم کے اٹلیسٹ جو سی ڈی آر نکلے اس کے بعد پولیس اسے ڈینائے نہیں کر سکی کیونکہ وہ ایک فیکٹس تھے اور اب وہ پولیس میں شامل کیے ہیں اور اسی کی بدولت دفعات لگی ہیں بلکل جی میں جس میں میں نے پہلے بھی بتایا میں جس موقع پر قائم تھا اللہ تعالیٰ نے آج اس کو سامنے ایک دفعہ پر لایا ہے میں پریشان بھی ہوں اس لیے کہ اب بڑا کرٹیکل سیچوئیشن ہے اس وقت تو اگر آپ بچی کو لے کر دیکھیں تو جیسے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں تو میں پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں آرمی چیف میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک چیز جو پروون فیکٹ ہے آپ بچی کو جو ہے وہ سیف ہینڈز میں لیں جس بھی طریقے سے لیا جا سکتا ہے اور سیکنڈلی جی کیس تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ چلتا رہے گا میرے صاحب کل سے کچھ خبریں اس طرح زیرے کرتے ہیں کہ دعا کو بازیاب کرا لیا گیا سکھر تک پہنچ گی پلیس لے کے آگئی تو ظاہر ہے اگر بازیاب ہوگی تو آپ تک اطلاع ہوگی کیا ایسی اطلاع ہیں آپ صاحب سر میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ افوائیں ہیں میرے پاس اگر کوئی کنفرمیشن ہوتی تو میں آپ صاحب بھائیوں کو سب سے پہلے بتاتا ہوں ٹھیک ازر